اسلام علیکم حلیمہ سوہیل ویلوکس میں آپ کو خوش آمدید جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بالکل خیریت سے ہوں آج میں یہاں پہ لائی ہوں آپ کے لیے بہت ہی یونیک قسم کی ریسپی جو کہ آپ نے پہلے بہت سارے کباب کھائے ہوں گے مگر آپ نے بریڈ کے کباب کبھی نہیں کھائے ہوں گے جی یہاں پہ میں آج آپ کے لائی ہوں بریڈ کے کباب یہاں پہ ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں آٹھ میڈیم سائز کی بریڈ لے لوں گی ایک میڈیم سائز کا چوپ کی آوہ ٹماٹر لے لوں گی چار ہری مرچے چوپ کی ہوئی لے لوں گی ایک میڈیم سائز کا پیاس چوپ کی آوہ لے لوں گی دو ٹیبل سپون جو ہے میں دھنیے کے کٹے وے کے لے لوں گی اور چار بوائل انڈے لے لوں گی یہاں پہ جی میں بریڈ کو چورا کروں گی آٹھ بریڈ ہیں سب کو ہم من بائی ون ایسے سارا چورا کر لیں گے اچھا جی یہاں پہ بریڈ جو ہے ہم نے فریش لینی ہے مطلب ڈرائی بریڈ نہیں لینی جو نورملی ہماری گھر میں آتی فریش بریڈ ہم نے وہ لینی ہے اور یہاں پہ دیکھئے جی اچھی طرح سے میں نے اس کو چورا کر لیا ہے بریڈ کو جب اس طرح اچھی طرح سے چورا ہو جائے گی پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون لسن اور ادھرک کا پیسٹ اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک جو میڈیم سائز کا پیاس ہم نے چاپ کر کے رکھا ہوا تھا وہ چار سے پانچ ہری مرچے جو میں نے چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا میں نے جو ٹیماتر چاپ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے 2 table spoon میں نے ہرا دھنیاں باریک باریک کاٹ کے رکھ لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور پھر اسا میزے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پہ جی دیکھئے میں نے دھنیاں بھی ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہاں پہ میں spoon سے مکس کر رہی تھی لیکن spoon سے یہ صحیح مکس نہیں ہوتا آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو ہاتھ سے اچھی طرح مکس کریں یہاں پہ جی دیکھئے میں ہاتھ سے اچھی طرح اس کو مکس کر رہی ہوں ہم نے اس سارے ہمیزے کو اچھی طرح ہاتھ سے مکس کر لینا ہے جب اچھی طرح یہ مکس ہو جائے تو پھر ہم اس میں اپنے مسالے ایڈ کریں گے یہاں پہ جی میں آگئے اپنے مسالوں کی طرف 1 teaspoon میں اس میں لوں گے نمک 1 teaspoon میں اس میں لوں گے لال مرچ کٹیوی 1 teaspoon میں اس میں لوں گے سوکہ دھنیا پیساوہ 1 teaspoon میں لوں گے چاٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون لوں گی سفید زیرا سابت یہاں پہ جی دیکھئے میں سارے مسالے اس میں ایڈ کر دوں گی اور پھر ہم اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ اس کو جتنا اچھی طرح مکس کریں گے اتنے آپ کے کباب اچھے بنیں گے ٹوٹیں گے نہیں بلکل بھی اور یہاں پہ ہم نے اس کو اس طرح مکس کر لینا ہے جیسے آٹا گون رہے ہیں یہاں پہ دیکھئے جی اچھی طرح میرا امیزہ سارا مکس ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی بیسن یہاں پہ میں ٹو ٹی بل سپون لوں گی بیسن اور ٹو ٹی بل سپون میں اس میں لوں گی اور ٹو ٹی بل سپون میں اس میں لوں گی سوژی ان دونوں چیزوں کو بیسن اور سوژی کو پہلے میں فرائی پین میں ڈال کے تھوڑا سا تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح بھون لوں گی اس کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور پھر میں اس میں ایڈ کروں گی تین ٹی بل سپون پانی کے اور پھر امیزے کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے یہاں پہ جی دیکھئے میرا جو سارا امیزہ تھا اچھی طرح مکس ہو چکا ہے یہاں پہ میں اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دوں گی پھر میں لوں گی ایک ٹری اور ٹری کو میں آئل لگا کر گریس کر لوں گی تاکہ جب ہم اس پہ کباب رکھے تو ہمارے کباب جو ہیں ٹری کے ساتھ چپکے نہیں یہاں پہ جو میں نے انڈے بوائل کر کے رکھے تھے اس کو سلائس میں کٹ لیا ہے ایک باؤل میں تھوڑا سا میں نے آئل لے لیا ہے اور یہ میرا جو امیزہ میں نے تیار کر کے رکھا تھا وہ ہے اور یہاں پہ ہاتھوں کو میں تیل لگا لوں گی گھی لگا لیں یا آئل لگا لیں کچھ بھی لگا لیں ہاتھوں کو تھوڑا سا گریس کر لیں اور پھر کباب بنائیں یہاں پہ میں ایک بلکل پتلی سی ٹکی بناوں گی گول اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا ہمیزہ لے لینا ہے اس طرح گول گھما کے اس کو دبائیں گے تو وہ گول ٹکی بن جائے گی اگر آپ سے ٹکی نہیں بنتی تو اس کے کٹر آتے ہیں آپ وہ لے لیں اس سے بنا لیں اس سے بھی بہت اچھے بن جاتے ہیں یہاں پہ جی میں دوسری ٹکی لے لوں گی اور اسی طرح گول گھما کے اس کو بھی ٹکی بنا لوں گی اب کیا کریں گے ہم اس کے اوپر رکھیں گے اپنا انڈے کا سلائس جو ہم نے بوائل کر کے انڈہ رکھا ہوا ہے اس کا جو سلائس ہے اس کے اوپر رکھ دوں گی اور اس کے اوپر جو دوسری ٹکی ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ رکھ دوں گی اس کو اچھے طرح ہاتھوں سے دبا کہ ہم سائڈوں سے بند کر دیں گے یہاں پہ جی یہ ٹھیک بڑے سائز کے بنیں گے لیکن آپ نے زیادہ موٹے نہیں بنانے کے باہب نہیں تو کباب فرائے ہونے کے بعد اندر سے کچھے رہ جائیں گے یہاں پہ جی دیکھئے اس طرح سے گول ٹکی بن گئی ہے اسی طرح آپ نے اپنے سارے امیزے کے سارے کباب بنا کے رکھ لینے ہیں اور اس کے بعد پھر فرائے کرنے ہیں اچھے جو یہاں پہ ہم نے بیسن اور سوجی ایڈ کی تھی وہ کبابوں کی بائنڈنگ کے لیے تھی اسے کباب ٹوٹیں گے نہیں یہاں پہ جی دیکھئے میرے سارے کباب بن گئے تھے اور اب میں اس کو فرائے کروں گی یہاں پہ میں نے ایک فرائے پین لے لیا تھا اس میں ہاف کب جو ہے میں نے آئل کا ڈال دیا تھا اور یہ کباب دیکھیں یہ کباب پہ نہ میں نے کوئی انڈا لگایا ہے نہ میدہ لگایا ہے کچھ بھی لیکوڈ میں نے نہیں لگایا ہے اس کو ویسے ہی فرائے کر رہی ہوں کیونکہ اس میں سوجی اور بیسن پہلے سے ایڈ ہیں سوجی سے کرسپی پن آئے گا اور بیسن سے اس کی بائنڈنگ ہوگی یہ ٹوٹیں گے نہیں بلکل بھی اب یہ سارے کباب آپ کے سامنے ہی تیار ہوں گے آپ دیکھیں گا کباب کہیں سے بھی ٹوٹے گا نہیں بلکل بھی یہاں پہ جی میرے کباب دیکھیں فرائے ہو رہے تھے ایک سائٹ سے فرائے ہو گئے تھے اب میں اس کو پلٹ دوں گی اسی طرح آپ نے دوسری سائٹ سے بھی اس کو فرائے کر لینا ہے اس طرح کر کے دو دو کر کے ہم نے اپنے سارے کباب جو ہے فرائے کر لینے ہیں یہاں پہ میرے کباب بلکل ریڈی ہو چکے تھے میں نے ڈیش آؤٹ کر لیے تھے تھوڑے پیاز کاٹے تھے ساتھ اور اس طرح سے پیازوں پہ میں نے چاٹ مسالہ ڈال لیا تھا یہاں پہ جی دیکھیں جب میں نے کباب کو ہاف کیا ہے تو اس میں سے انڈا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس طرح سے کباب بہت ٹیسٹی بنے تھے بہت کرسپی تھے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی انشاءاللہ میں نیکس ٹائم بھی آپ کے لیے بہت اچھے اچھی ریسپیز اور بہت سارے اچھے ٹوٹ کے ٹیپس بہت ساری چیزیں انشاءاللہ لانے والی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ کل میں آپ کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ